اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قلام نبی مدین آج چودہ نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا دشمنوں کی چالیں سادشیں کامیاب ہو گئیں اور دشمن جس طرح سے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کو اور ان دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی جنگ فساد انتشار کروانا چاہتے تھے وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر چھ سات ماہ پہلے رجیم چینج اپریشن ہوتا ہے امریکہ کی ایما پر امریکہ کی خواہش پر پاکستان کے اندر ایک حکومت تھی عمران خان کیوں سے گرا دیا جاتا ہے ان کی حکومت گرانے کے بعد پاکستان میں جو حکومت لائی جاتی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو پاکستان کی بجائے پاکستان کے جو آقا ہیں نام نہات آقا ان کی بات مانتے ہیں اور پاکستان کے اندر وہی چیزیں وہی فیصلے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اور جس کا فائدہ پاکستان کے مخالفین اور دشمنوں کو ہوتا ہے ناظرین اے کرام اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے بڑی افسوسناک خبر ہے پاکستان اور افغانستان یہ دو ایک ایسے ملک ہیں جو مسلمانوں کے اہم ترین ملک ہیں افغانستان تو اس لیے اہم ہے کہ سامراجی طاقتوں کا جو پچاس رکنی اتحاد تھا اس کو بیس سال لڑ کر انہوں نے شکست دی ہے آج سامراجی طاقتیں تاغوتی طاقتیں اگر خوف زدہ ہیں تو وہ افغانستان سے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم اگر دوبارہ لڑنے جائیں گے تو ہمیں یہ مار دیں گے جس طرح سے ہمیں پہلے بیس سالوں میں مارا ہے اور پھر پاکستان دنیا کو بالخصوص سے سامراجی طاقتوں کو اس لیے چبتے ہیں کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے اور یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں اور بڑے ہمیت والے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کی ترجمانی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ان دونوں ملکوں کو مسلمانوں کی جو طاقت ہیں یہ دو ملک ان کو اپس میں لڑا دیا جائے چنانچہ یہ دشمنوں کے منصوبیں اور خواب ہیں بڑے پرانے ہیں افغانستان میں جو امریکہ کو بیس سالہ جنگ میں شکست ہوئی اس جنگ کے اندر امریکہ شکست کے بعد پاکستان سے بدلہ لینے کا اعلان کر چکا تھا اگر آپ آج سے ڈیڑھ سال پیچھے جائیں امریکہ کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کو بلیم کیا گیا کہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ جنگ ہارا ہے حالانکہ پاکستان کے ڈکٹیٹر مشرف کے زمانے میں افغانستان میں پاکستان نے فوجی اڈے دے کر افغانستان پر امریکی اٹیک کروانے میں رول پلے کیا تھا لیکن بعد میں پھر پولیسیاں تبدیل ہوئیں اور پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کا ساتھ بھی دیا جس کو امریکہ منافقہ سے تعبیر کرتا رہا بہرحال جو کچھ پچھلے چھ ساتھ مہینوں میں ہوا اس کے نتائج اب آ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بھی جو بارڈر ہے وہ تقریباً دو ہزار چھ سو کلومیٹر لمبا بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں پاکستان افغانستان کو اپنی سٹریٹیجک ڈیپٹ کہتا ہے اور افغانستان بھی اسی طرح سے پاکستان کو کہتا ہے تو اب ناظرین اکرام جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ کل پیش آیا ہے واقعہ یہ ہے بلکہ بقاعدہ یہ ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں پاکستان اور افغانستان کے بیٹ جو بارڈر ہے چمن بارڈر وہاں پر جو بارڈر ایریہ ہے وہاں پر جھڑپ ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے اور اس لڑائی کے نتیجے میں کم از کم پچیس کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور پانچ یا چھے لوگ مارے گئے ہیں اس میں پاکستان کے ایک فوجی جوان کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جان سے چلا گیا ہے اور جبکہ دو دیگر فوجی زخمی بتایا گئے ہیں اور افغانستان کے سائٹ پر بھی پندرہ یا بیس کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور پانچ یا چھے لوگ مارے گئے ہیں اب یہ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان افغانستان کے درمیان ایک چیک پوسٹ ہے اس طرف افغانستان کے لوگ ہیں دوسری طرف پاکستان کے لوگ ہیں افغانستان سے لوگ جو آتے ہیں سرط کراس کرتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے چونکہ افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو افغانستان کی جن کی رشدارییں ہیں آپس میں بارڈر ایک ہے اور رشدارییں ہیں اور پھر پاکستان کے اندر تیس چالیس لاکھ افغان مہاجرین بھی آباد تھے تو اس وجہ سے ناظرین اکرام یہ آمد و رفت روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے ہزاروں کی زیادہ میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو چیکنگ بڑا ایک امپورٹنٹ ضروری ہوتی ہے اب یہاں پر اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا فوجی کھڑا ہوا ہے دوسری طرف ایک شخص ہے جس نے افغان طالبان کی طرح کا حلیہ بنایا ہوا ہے اب وہ افغانستان کا جو کلچر ہے اسی روپ میں کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں پیسٹول ہے اور وہ اس پیسٹول کے ذریعے سے پاکستان کی فوجی پر حملہ کر دیتے ہیں اور باقی جگہوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اب بتائی جا رہا ہے کہ یہ کوئی مشتبہ شخص تھا جس کو گزرنے نہیں دی جا رہا تھا تو اس نے فائرنگ کی ہے ایک تو یہ وجہ اور انسیڈنٹ کی جو ریزن ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے جو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے فائرنگ کی ہے وہ ایک مشتبہ شخص تھا اس کو گزرنے نہیں دی جا رہا تھا تو اس نے فائرنگ کر دی دوسری جانب یہ بھی بتائی جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ بات چلی تھی اور افغانستان کے جو افغان طالبان کے حامی لوگ ہیں ان کے ایکاؤنٹ سے بھی یہ باتیں نشر ہوئی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے بھی جو بارڈر ہے سرحدی ایریا ہے اس سرحدی ایریا کے اندر جو افغان خواتین بھی گزرتی ہیں افغان لڑکیں بھی گزرتی ہیں تو چیکنگ کے دوران یہ الزام لگا تھا یہ کنفرمیشن نہیں ہے یہ الزام تھا اور یہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اب اس کی تصدیق نہ تو افغان طالبان کے اوفیشل نے کی ہے یعنی وزارت خارجہ نے باقی لوگوں نے ہاں ان کے حامیوں کے ٹیوٹر پر یعنی طالبان کے جو حامی ہیں ان کے ٹیوٹر پر یہ سرکولیٹ ہوتی رہی یہ بات کہ چیکنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے جو عملہ تھا ان میں سے کسی شخص نے کسی افغان خاتون کے ساتھ ہے کوئی ایسا روئیہ اپنایا ہے جو کہ غیر مناسب تھا اس کی چیکنگ کے حوالے سے اور اسے اسمدری یا پھر اس طرح کی بحرمتی یا توہین سے تعبیر کیا گیا اور یہ الزام افغان طالبان پہلے بھی لگاتے رہے یعنی افغانستان کے لوگ لگاتے رہے کہ سرحد پر افغان جو لوگ ہیں عام دورفت والے ان کو یہ مسئلے فیز کرنا پڑتے ہیں کہ خواتین ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے اب پاکستان کے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ چونکہ سرحد پر ایک بڑی حساس ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو چیک کر کے چھوڑا جائے اب ہزاروں کی زیادہ میں لوگ ان کو کیسے چیک کیا جائے بغیر چیکنگ کے چھوڑیں گے تو پاکستان میں دہشتگردی ہوتی ہے پاکستان میں لوگ مر جاتے ہیں اور بڑی تباہی پھیل جاتی ہے اسے پہلے بھی پاکستان میں حملے ہوتے رہے ہیں اب پاکستان کی طرف سے جو موقف ہے یہ بھی بالکل درست ہے غلط نہیں ہے دوسری طرف سے افغانستان کے لوگوں یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے ان کو چیکنگ کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے خار ہوتے ہیں اب ان کا موقف بھی ٹھیک ہے اب کوئی ایک ساتھ میکنیزم تو ہے نہیں تو بھارہ لازمین اکرام اب یہ دونوں وجہ بتائی جا رہی ہیں کہ ایک مشتبہ شخص تھا یا پھر جو وہ اس منطری والا واقعہ ہے کہ اس کی ذریعے سے یہ معاملہ کیا گیا ہے پھر وہ تصویریں بھی دوبارہ سے شیئر ہونی شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پر کہ افغانستان کی طرف سے جو طالبان تھے انہوں نے پاکستان کی فینسنگ اکھارنا شروع کر دی ہے حالانکہ فینسنگ کسی اور جگہ سے نہیں اکھاری گئی ہے اس وقت جو تازہ ترین جو اپنیٹ ہیں لیکن بھارہال یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ پاکستانی فوجی ہیں وہ بھی ان کا بھی نقصان ہوئے ہیں افغانستان کے طالبان کے بھی نقصان ہوئے ہیں اب وہ چمن جو بارڈر تھا وہ کلوز کر دیا گیا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان شدید تناؤ ہے لازل اکامل سے پہلے میں بڑا محتاط تجزیہ اور بڑی محتاط چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ دونوں ملک کے دوسرے کے لیے ضروری ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہونے چاہیے رابطیں ہونے چاہیے اب دونوں ملکوں کی لڑائی کا نقصان دونوں ملکوں کو ہوگا اب پاکستان سب سے زیادہ افغانستان کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہیں وہ پاکستان کو ہو گئی ہیں پاکستان افغانستان سے کوئلہ لے رہا ہے پاکستان کی جسے افغانستان جا رہی ہیں افغانستان کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں دونوں میں اگر لڑائی ہوگی تو کتنا نقصان ہوگا اب پاکستان اور بھارت کے بیچ جو عرصے سے تجارت بھی نہیں ہے باقی معاملات بھی نہیں ہیں دنیا کے خطرناک سے خطرناک دشمن بھی پروسی جو ہیں وہ آپس میں تجارت کو کم از کم جاری رکھتے ہیں تو بھارا لازوین اکرام یہ جو دشمن کی چالے ہیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے اور جو دشمن ہے پسے پردہ یعنی جو امریکہ کی خواہش دیگے پاکستان کو سبق سکھائیں اور دونوں ملکوں کو آپس میں لڑائیں یہ تو تاغوت کی سامراج کی سادشی یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائیں ان کے درمیان جب تک اتحاد ہوگا تب تک ہمیں ان کو کنٹول نہیں کر سکتے ان کے درمیان جب تک درارے ہوں گی تب تک ہمارے مزے ہیں یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سے ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو ہے غلام نے بھی مددی ہیں انہیں بھی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے تین اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ